بسم اللہ الرحمن الرحیم محقق لمن قال من قاما یہاں سے مصنف رحمت اللہ علی نے فائل کے مزید کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں اور اس کا تعلق فائل کے عامل یعنی فیل کے ساتھ ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو قرینہ کے پائے جانے کے وقت فائل کا جو فیل ہے جو اس کو رفع دے رہا ہے اس کو حضب کر دینا بھی جائز ہے اس کی وضاحت میں جانے سے پہلے چند بنیادی باتیں جو ویسی نحوی قوائد اور اصول سے جڑی ہوئی ہیں وہ سمجھ لینا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ کلام عرب میں کسی بھی کلام میں ذکر کرنا اصل ہوتا ہے ذکر کرنا اصل ہوتا ہے ایک چیز ہے اس کا معنی ہم لے رہے ہیں تو جو معنی ہم لے رہے ہیں اس پر دلالت کرنے والا جو کلمہ ہو وہ کلام میں ہی موجود ہو یہ اصل ہے معنی لے رہے ہوں اور اس پر دلالت کرنے والا کلمہ کلام میں موجود نہیں ہے بلکہ محضوب ہے تو یہ کیا ہے یہ خلاف اصل ہے پہلی بات سمجھ آگئی کہ جی ذکر اصل ہے اور حضب یہ خلاف اصل ہے لیکن ہر لفظ کو ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا ہر معنی پر جو دلالت کرنے والا لفظ ہے ہر لفظ کو ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا اس میں ظاہری بات ہے کسی کو حضب بھی کرنا پڑے گا ہر معنی پر دلالت کرنے والے لفظ کو ذکر کریں گے تو پھر تو بات ہی بہت لمبی ہو جائے کرے گی تو مجبوری ہے کہ کسی کو کلام سے حضب بھی کر لیا جائے اب اگر ہم حضب کریں گے تو وہ کیسے کریں گے تو اس کے لئے پہلا اصول میں نے یہ بتایا کہ ذکر اصل ہے اور حضب خلاف اصل ہے اگر حضب کریں گے تو ویسے نہیں کریں گے اگر حضب کریں گے تو ویسے نہیں کریں گے اس کے لئے کوئی قرینہ ہونا چاہیے کوئی دلالت ہونی چاہیے اس بات پر کہاں یہاں پر یہ چیز محضوف ہے معنی تو ہم لے رہے ہیں تو معنی لینے کے لئے ضروری ہے کہ اس چیز پر دلالت بھی ہو تو لہذا محضوف پر دلالت کا ہونا ضروری ہے جس کو ہم دوسرے لفظوں میں قرینہ کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں ہم کیا کہتے ہیں قرینہ جہاں پر حضب ہو وہاں پر ہو قرینے کا پائے جانا ضروری ہے پھر کبھی یہ حضب جواز کے درجے میں ہوتا ہے اور کبھی وجوب کے درجے میں ہوتا ہے اگر جواز کا درجہ ہو تو وہاں پر دو قرینے ضروری ہیں اگر وجوب کا مقام ہو تو وہاں پر تین قرینوں کا پائے جانا ضروری ہے تو یہ تین قرینے کس طرح کے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا قرینہ یہ ہے کہ جو حضب پر دلالت کرے ایسا قرینہ جو وہاں پر حضب پر دلالت کرے لہذا وہ ایک صورت ہو جائے ہو جائے گی دوسرا وہ قرینہ ہے جو اس محضوب کے تعین پر دلالت کرے پہلا قرینہ کس کا ہوگا اس بات کا ہوگا کہ جی یہاں پر حضب ہے یہاں پر حضب ہے دوسرا اس پر دلالت کرے گا کہ جی یہاں پر جو محضوب چیز ہے وہ کیا ہے محضوب چیز کیا ہے یہ دو قرینے چاہیے جوازی طور پر حضب کرنے کے لیے کہ جی حضب کرنا یہ جائز ہے جائز ہونے کے لیے کتنے قرینے چاہیے دو ایک وہ جو حضب پر دلالت کرے ایک وہ جو محضوب کے تعین پر دلالت کرے تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جی جو چیز محضوب ہیں بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ محضوب چیز کے قائم مقام کے طور پر کلام میں کسی چیز کو ذکر کر دیتے ہیں تو محضوب چیز کے قائم مقام کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو پھر اس حضب کا درجہ جواز کا نہیں رہتا بلکہ وہ وجوب کا ہو جاتا ہے بات سمجھ آگئی تو بعض مرتبہ حضب یہ پڑھیں گے کہ جو ہے بہت ساری صورتوں میں وہ فائل کا اور اسی طریقے پر جو ہے وہ فیل کا خبر کا مبتدہ کا بہت ساری صورتیں آگے آ رہی ہیں کلام میں تو لہذا اس میں ایک ہے جو نفس حضب پر دلالت کرے دوسرا جو تعین پر دلالت کرے تیسرا جو اس محضوب ہو چیز کے قائم مقام بنے تو جہاں پر حضب جوازی ہوگا وہاں پر کیا ہونا ضروری ہے دو قرینے ضروری ہے اور جہاں پر حضب وجوبی ہے وہاں پر کتنے قرینے ہونا ضروری ہے تین قرینے ضروری ہے کہ جواز کا بھی قرینہ ہوگا تعین کا بھی قرینہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے قائم مقام بھی کوئی چیز ہوگی اب جیسے مثال سے سمجھیں انہوں نے مثال دی ہے ایک آدمی نے کہہ دیا من قاما ایک آدمی نے سوال کیا من قاما جواب دینے والے نے صرف یوں کہہ دیا زیدن جواب دینے والے نے کیا کہا زیدن تو زیدن پر اس نے رفع پڑھا ہے اور آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ رفع نصب جرگی خود سے کبھی بھی نہیں آتے نہیں تو اس نے مبنی پر سکون ہو جانا اس پر رفع ہے تو مطلب اس کو رفع دینے والی کوئی چیز لازمی طور پر موجود ہے جو کہ عامل ہے تو زیدن کے رفع نے اس بال پر دلالت کی کہ یہاں پر کوئی چیز محضوف ہے جو اس کا عامل ہے اور جو اس کو رفع دے رہا ہے تو یہ ہے جواز کے لئے قرینہ یہ کیا ہے یہ قرینہ کہ اس سے محض جو ہے وہ اس کا حضب ہونا حضب پر دلالت ہے کہ یہاں پر یہ ایک چیز محضوف ہے جو اس کا عامل ہے جو اس کو رفع دے رہا ہے اب دوسرا قرینہ کیا ہے سؤال ہوا من قاما تو جواب میں اس نے کہہ دیا زیدن تو سؤال جب قیام کے بارے میں ہوگا تو جواب کس کی بارے میں ہوگا ایسا ہوتا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہہ دیں کون کھڑا ہوا اور آپ کہہ دیں زید لیٹ گیا یہ جواب ٹھیک ہے بولیں یہ جواب کسی بھی صورت میں ٹھیک ہو نہیں ہے سؤال پوچھنے والا جو پوچھ رہا ہے جواب اسی کا دیں گے تو پھر جا کر وہ جواب بنے گا تو لہذا سؤال میں یہ ہے من قاما تو یہ قیام والا فعل صرف زید کے رفع سے یہ پتا چلا کہ یہاں اس کا عامل رافع محضوف ہے وہ کیا ہے اس کا تعین ہوا من قاما سے سائل کا سؤال یہ اس کے تعین پر جو ہے وہ کیا ہے وہ قرینہ ہے لہذا یہ دو قرینے ہو جائیں گے حسف جوازی کے لئے ایک نفس حضب کا قرینہ دوسرا اس کے تعین کا قرینہ تیسری مثال ہے تیسری صورت ہے کہ جب کوئی چیز اس محضوف چیز کے قائم مقام بھی ہو جائیں جواز کا قرینہ جو نفس حضب ہے وہ قرینہ بھی ہے جواز کا بھی ہے اور پھر کوئی چیز آ کر اس محضوف چیز کے قائم مقام ہو جائے تو پھر جا کر وہ حضب کیا ہو جائے گا وہ وجوب وہ آگے صورت آ رہی ہے وَوْجُوبًا فِي مَسْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنَ حَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ السَّجَارَكَ فَأَجِرُهُ یہ آگے اس سے جو ہے وہ وجوبی صورت ہے یہ بات سمجھ آ گئی بولیں اب یہاں بر کیا ذکر کر رہے ہیں وَقَدْ يُحْزَفُ الْفِعْلُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ جوازن سے مسنف رحمت اللہ علی نے فاعل کے عامل رافع کو حضب کرنے کی صورت بیانوں فرمائی ہے اگر کوئی قرینہ پایا جائے تو فعل کے عامل رافع تو فعل کو جو کہ فائل کے لئے عامل رافع ہے فعل کو حضب کیا جاتا ہے اور یہ حضب کبھی تو جائز ہوتا ہے اور کبھی واجب ہوتا ہے یہاں جوازی صورتوں کو بیانوں فرمایا ہے تو کیا کہنا ہے کہ اس عمارت میں مسنف رحمت اللہ علی نے فائل کے فعل رافع کو عامل رافع کو جوازی طور پر حضب کرنے کی صورتوں کو بیانوں فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی قرینہ پایا جائے جب کوئی قرینہ پایا جائے تو فائل سے اس کے فعل کو حضب کرنا جائز بھی ہو جاتا ہے آگے مسنف رحمت اللہ علی نے دو مثالیں دی ہیں پہلی مثال دی ہے مسلو زیدن مسلو زیدن لمن قالا من قاما اور آگے دوسری عبارت دیکھیں وَلِيُبْكَ يَزِيدُ ذَارِعُن لِخُسُومَتِن دو مثالیں دی ہیں پہلے حصول بیان کیا کہ جی قرینہ پایا جائے تو فعل کو حضب کیا جائے گا اور اس کے پھر سمجھانے کے لیے دو مثالیں دی ہیں تو پہلے بات تو یہ ہے کہ جی یہ دو مثالیں کیوں دی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بات ذکر کی ہے کہ جی قرینہ ہو قرینہ کی دو صورتیں ہیں قرینہ کی پہلا سؤال اس ہماری متعلقہ عبارت سے کیا ہو گیا دو مثالیں کیوں دی ہیں مثال دی جاتی ہے مُمَسَّلْ لَهُ کی وضاحت کے لیے مُمَسَّلْ لَهُ کیا لفظ ہے مُمَسَّلْ لَهُ مُمَسَّلْ لَهُ کا مطلب جس قائدہ اور ذابطہ کو سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے تو ممثل لہو یعنی اس قائدے اور ذابطے کی وضاحت کے لیے اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے تو اعتراض کیا ہوا اعتراض یہ ہے کہ جی مثال تو دی جاتی ہے ممثل لہو کی وضاحت کے لیے اور اس کے لیے تو ایک مثال بھی کافی ہے دو مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے تو اس کا جواب یہ دیا کہ جی یہ جو قرینہ ہے یہ عام ہے ایک وہ کرینہ جو محقق ہو یہاں پر کرینہ کیا ہے سائل کا سؤال ہے یہاں پر کرینہ سائل کا سؤال ہے اور سؤال سائل دو طرح سے ہوتا ہے ایک محقق ہوتا ہے دوسرا مقدر ہوتا ہے ایک کیا ہوتا ہے محقق مطلب جو لفظوں میں موجود ہو دوسرا مقدر ہوتا ہے پہلی جو صورت ہے یہ زیدن والی یہاں پر سؤال ہے جو کرینہ ہے اور وہ سؤال کیا ہے لفظوں میں موجود ہے اس آدمی نے پوچھا من قامہ اس کے جواب میں کہہ دیا دوسری جو مثال ہے لیوب کا یزیدو اس کی وضاحت بھی پڑھ لیں گے وہاں پر جو سؤال ہے وہ جو کرینہ بن رہا ہے وہ سؤال محقق نہیں بلکہ سؤال مقدر ہے تو چونکہ یہاں پر کرینہ وہ سؤال کرنا ہے اور وہ استفسار وہ سؤال سائل کا دو طرح سے ہو سکتا ہے محقق اور مقدر اس وجہ سے ماتن نے دو مثالیں دی ہیں اب دیکھیں شرعہ کی عبارت وَقَدْ يُحْزَفُ الْفَعِلُوا کبھی فعل کو حضب کر لیا جاتا ہے لِقِیَامِ قَرِينَةٍ 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 کے پائے جانے کے وقت اس سے پہلے عبارت نکالی ہے الفعل کے بعد اَرْرْرَافِعُ لِلْفَاعِلِي اَرْرْرَافِعُ لِلْفَاعِلِي والی عبارت شارح نے کیوں نکالی ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ جی یہاں پر دو طرح کے سؤال ہو سکتے تھے وہ یہ ہے ابھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا اس سے پہلے جو آپ نے تعریب پڑھ لی تھی کہ جی فائل ایک اسم ہوتا ہے اس سے پہلے فیل بھی ہوتا ہے اور اس سے پہلے شب فیل بھی ہوتا ہے یہی پڑھا ہے نا فائل کا تعلق کتنے چیزوں سے ہوتا ہے فیل سے بھی ہو سکتا ہے اور مطلب اگر اس سے پہلے فیل ہے تو وہ رفع دے رہا ہے اس سے پہلے شب فیل ہے تو وہ رفع دے رہا ہے تو فائل کو رفع دینے والی چیزیں جن کو حضب کیا جاتا ہے وہ تو دو ہیں فیل بھی اور شب فیل بھی یہاں ماتن نے صرف کس کو ذکر کیا بولو صرف فیل کو ایک اعتراض تو یہ ہو گیا کہ فیل کو جو ذکر کیا تو یہ تو کیا ہے ایک کیسے کو ذکر کر دیا دوسری کو چھوڑ دیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ بحث کس کی چل رہی ہے فائل کی درمیان میں کہہ دیا کہ یہ فیل کو حضب کر لیا جاتا ہے تو یہ تو خروج عن المبحث ہے کیا لفظ ہے بولے خروج خروج عن المبحث بحث چل رہی ہے ہماری فائل کی اور آپ نے درمیان میں فیل کے حکامات کو ذکر کرنا شروع کر دیا کہ فیل کو حضب کر لیا جاتا ہے دو اعتراض ہوئے پہلا اعتراض کہ جس طرح فائل کا تعلق فیل سے ہوتا ہے اور اس کو حضب کر لیا جاتا ہے اسی طرح فائل کا تعلق شبہ فیل سے بھی ہوتا ہے اور اس کو بھی حضب کر لیا جاتا ہے آپ نے حکم صرف فیل کے ساتھ خاص کر لیا ایک اعتراض یہ ہے دوسرا اعتراض کہ یہ تو فائل کی بحث چل رہی ہے آپ نے درمیان میں فعل کو حضب کرنے کی بحث کا آغاز کر لیا اس کا جواب دیا الرافع للفعل سے دونوں اعتراض حل ہو گئے الفعل سے مراد کیا ہے الرافع ہر وہ چیز مراد ہے جو فعل کو رفع دے ہر وہ چیز مراد ہے جو فعل کو رفع دے اب فعل کو رفع دینے والی چیز جیسے فعل ہے ویسے شب فعل بھی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو گیا اس کو لگانے کے لیے ساتھ میں شامل کرنے کے لیے مستقل لفظ بڑھانے کے ضرورت نہ رہی دوسری بات کہ جو خروج آن المبحث ہے اس کا جواب دیا کہ یہ مطلق فعل کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ اس فعل کی بات ہو رہی ہے جو کہ رافع للفعل ہے یہ کس کے بات چل رہی ہے یہ اس فعل کی بات چل رہی ہے جس کا فعل کے ساتھ تعلق ہو فعل کے ساتھ جس کا تعلق ہو یہ مطلق فعل کی بات نہیں ہو رہی دونوں باتوں کے سمجھ آ گئی بولیں تو پہلا اعتراض کہ الفیل کو خاص کر لیا شب فیل کو ذکر نہیں کیا دوسرا اعتراض کہ بات تو چل رہی ہے فائل کی ترمیان میں آپ نے فیل کو حضب کرنے کے سورہ ذکر کی دونوں کا جواب اس لفظ سے ہو گیا کہ جو الرافع للفائل ہو الرافع عام ہے چاہے وہ فیل ہو یا شب فیل ہو اور دوسرا الرافع کا جو لفظ ہے یہ للفائل یہ اس فیل کی صفت ہے کہ جو فیل ایسا ہے جو فائل کے لئے رافع ہے یہ مطلق فیل کی بات تو نہیں ہو رہی اس کے بعد نے قیام قرینتن کے بعد قرینہ کی وضاحت بیان فرمائے کہ جی کونسا قرینہ مراد قرینہ تو کئی چیزوں کا ہو سکتا ہے ہر چیز کا معنوی قرینہ معنی پر دلالت کرنے کے لئے لفظوں پر دلالت کرنے کے لئے قرینہ کا تعلق تو بہت سارے چیزوں سے ہو سکتا ہے یہاں کونسا قرینہ مراد ہے تو فرماتے ہیں کہ مطلق قرینہ یا کسی اور چیز والا قرینہ مراد نہیں بلکہ وہ قرینہ مراد ہے جو محضوف کی تعین پر دلالت کرے جو محضوف کی تعین پر دلالت کرے میں نے بتایا کہ قرینہ کتنی طرح کا ہوتا ہے ایک نفس حضب کا قرینہ دوسرا محضوف کی تعین پر دلالت کرنے والا تو یہاں جو مراد ہے وہ کونسا مراد ہے محضوف کی تعین پر دلالت کرنے والا قرینہ مراد ہے اس کے بعد ہے جوازن جوازن کے بعد شارح نے عبارت نکالی ہے حضفن جائزن کیا عبارت نکالی ہے حضفن جائزن یہ اس کو اچھی طرح سمجھیں یہ کئی جگہوں پر آگے یہ بات آئے گی جوازن کے بعد لکھا ہوتا ہے حضفن جائزن وجوبن کے بعد لکھا ہوتا ہے وجوبن واجبن حضفن واجبن تو یہ ایک تھی طرح کی عبارتیں آگے آئیں گے جب بھی جوازن کا لفظ آتا ہے یا وجوبن کا لفظ آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ اگلی عبارت ضرور ہوتی ہے اچھی طرح اس کو سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ یہ جو حسفن جائزن والی عبارت ہے ماتن شارح نے اس کو ذکر کیا ایک اعتراض کو دور کرنے کے لئے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جوازن کا لفظ ہے یہ مفعول مطلق ہے یحضف و فعل کے لئے جوازن یہ مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے یحضف و فعل کے لئے اب آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہو کہ جی مفعول مطلق تو ما قبل والے فعل کا مصدر ہوتا ہے یا مصدر نہ ہو تو کم از کم اس کے ہم معنی ہو تو جواز کا اور حضب کا تو آپس میں کسی طرح کا کوئی تعلق ہو نہیں ہے نہ تو یہ جواز یحضف و فعل کا مصدر ہے نہ ہی اس کے معنی میں ہے تو اس کو مفعول مطلق کیسے بنایا جا سکتا ہے اعتراض کی سمجھ آگئی جوازن یہ ترکیم میں مفعول مطلق ہے اب مفعول مطلق کا حکم تو یہ ہے کہ وہ اپنے پہلے والے فعل کا مصدر ہوتا ہے یا پھر اس کے ہم لفظ اگر نہیں ہے مصدر تو ہم معنی ہوتا ہے تو نہ تو یہ اس کا ہم معنی ہے نہ ہی اس کا ہم لفظ ہے تو پھر یہ مفعول مطلق کیسے ہو سکتا ہے اس کا جواب دیا کہ یہاں پر یہ مفعول مطلق تو ہے لیکن براہ راست نہیں بلکہ بلواستہ ہے یہ مفعول مطلق براہ راست نہیں بلکہ بلواستہ ہے بلواستہ کیسے ہے یہ پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جی بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ موصوف اور صفت ہوتے ہیں تو موصوف اور صفت میں موصوف کو حضب کر لیتے ہیں صفت کی اس پر دلالت ہوتی ہے یہاں پر بھی جوازن اصل میں یوتا حضفن جوازن اصل میں کیا تھا حضفن جوازن حضفن موصوف ہے جوازن اس کی صفت ہے حضفن کو جو ہے وہ کلام سے ختم کر لیا جوازن کو اس کے قائم مقام بنا دیا تو گویا کہ یہ اپنے موصوف کے واسطہ سے مفعول و مطلق بن رہا ہے جواب کی سمجھ آگئی اعتراض ہوا کہ جوازن تو مفعول مطلق ہے تو اس کا تو یحضفو کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جواب دیا کہ جی یہ اصل میں وہ بلواستہ ہے وہ کیسے کہ پہلے یوں عبارت تھی حضفن جوازن حضفن پھر یوں کیا کہ حضفن کو حضف کر لیا جوازن اس کی جگہ پر رہ گیا لہذا یہ اس طرح مفعول مطلق ایک واسطے سے ہے جب ہم اس کو موصوف اور صفت بناتے ہیں یہ بات سمجھ آگئی بولو اب اگلی بات اچھی طریقے سے سمجھے وہ یہ ہے کہ جی جب ہم اس مفعول مطلق کو موصوف کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یوں عبارت بن جائے گی حضفن جوازن عبارت پھر کیا بنے گی پوری عبارت کا حضفن جوازن حضفن موصوف ہے اور جوازن اس کی صفت ہے یہ جو جواز ہے یہ مصدر ہے جواز کیا ہے مصدر ہے یہ بات ایک سمجھ آگئی دوسری بات یہ سمجھ لے کہ جیسے مبتلا اور خبر میں خبر کا حمل ہوتا ہے مبتلا پر اسی طرح موصوف اور صفت میں صفت کا حمل ہوتا ہے مبتلا پر اس کے موصوف پر حمل کا کیا مطلب ہے حمل کا مطلب یہ ہے کہ جی اس لفظ کی جگہ ہم اس کو بول سکتے ہوں ہم کہتے ہیں زیدن قائمون ہم کیا بولتے ہیں زیدن قائمون تو قائمون کا زید پر حمل ہے حمل کا مطلب یہ ہے کہ ہم زید کی جگہ اگر قائمون کہہ دے تو کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ زید کھڑا ہے ہم زید کے لئے قائمون کا لفظ کہہ دے تو ایسے ہم کہہ سکتے ہیں اسی طرح موصوف اور صفت ہے موصوف اور صفت میں صفت کا حمل ہوتا ہے موصوف پر مطلب موصوف کی جگہ اگر ہم صفت کا اطلاق اس کی اوپر کرنا چاہے تو ہم کر سکتے ہیں جیسے کتابن جدیدن ہے ہم کتابن جدیدن کو ہم یوں کہہ دیں کہ یہ جدید ہے ایسے کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حضفن جوازن میں جواز کا حضف حضف پر ہو سکتا ہے یعنی ہو سکتا آپ کو کتنی باتیں بتائی ہیں ابھی تک سمجھ لو کہ یہ جوازن صفت ہے کس کے لئے حضفن کے لئے اور صفت کا حمل ہوتا ہے موصوف پر حمل کا مطلب میں نے بتایا کہ ہم صفت کی لفظ کو موصوف پر بول سکتے ہوں ٹھیک ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ حضفن جوازن میں یہ جو جواز ہے یہ مصدر ہے جواز کیا ہے اور جو مصدر ہوتے ہیں وہ وصفی محض ہوتے ہیں لفظ کیا بولا مصدر جو ہوتے ہیں وہ وصفی محض ہوتے ہیں وصفی محض کا کسی پر اطلاق نہیں ہو سکتا وصفی محض کا کسی پر اطلاق نہیں ہو سکتا آپ میں سے ہر ایک بندے کے اپنی ایک خوبی ہے کوئی سونے والا ہے کوئی زیادہ کھانے والا ہے کوئی نکمہ پھن اختیار کرنے والا ہے کوئی لیٹ آنے والا ہے کوئی سبق نہ سنانے والا ہے بہت سارے آپ کے اعصاب ہیں جن کا گنہ بھی کیا ہے مشکل ہے تو ان اعصاب کا اطلاق آپ کی ذات پر ہو سکتا ہے یہ نائم ہے یہ قاسل ہے یہ غائب ہے چلو یہ مشتہد ہے یہ کیا ہے یہ مشتہد ہے یہ مہنتی ہے وہ خوبصورت ہے وہ وقت پر آنے والا ہے وہ بڑا تابدار ہے وہ بڑا متیع ہے یہ لفظ ہم بولتے ہیں ایسے ہی ہے لیکن کیا آپ کے لئے یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ نیند ہے یہ کھانا ہے یہ سونا ہے یہ دیر سے آنا ہے یہ مہنت ہے بولو یہ اطلاق ہو سکتا ہے یہ ہے مسادر یہ کیا ہے یہ مسادر ہیں جو محض اوصاف ہیں وصف محض ہیں ٹھیک ہے وصف محض کا اطلاق کسی پر نہیں ہو سکتا جب اطلاق نہیں ہو سکتا تو حمل بھی نہیں ہو سکتا جب اطلاق نہیں ہو سکتا تو حمل بھی نہیں ہو سکتا اور موصوف اور صفت کا کیا ہوتا ہے حمل ہوتا ہے لہذا یہ جوازن یہاں پر جب مصدر ہوا تو یہ تو وصف محض ہے جب وصف محض ہے تو اس کا حضبن پر اطلاق ہو سکتا ہے بولو نہیں ہو سکتا اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا تو اس کو ہم اس کے حمل بھی نہیں کر سکتے جب حمل بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس کو صفت بنانا جائز ہے بولیں نہیں جائز دوبارہ سمجھے موصوف اور صفت میں صفت کا حمل ہوتا ہے موصوف پر یعنی صفت کا اطلاق ہوتا ہے موصوف پر یعنی صفت کا لفظ موصوف کی ذات پر بولا جا سکتا ہے یہ جو مصدر ہوتا ہے یہ وصف محض ہوتا ہے اور وصف محض کا اطلاق کسی ذات پر نہیں ہو سکتا ہم یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ زید عالم ہے زید عادل ہے زید قاتب ہے زید مجتہد ہے لیکن ہم یوں نہیں کہہ سکتے زید عدل زید اجتحاد زید اکل زید شرب زید نوم اس طرح ہم کے ہو نہیں سکتے اعتراض کی سمجھ آگئی تو یہ جو حضفن جوازن ہے حضفن موصوف ہے جوازن اس کے لئے صفت ہے اور موصوف اور صفت میں صفت کا حمل ہوتا ہے یہاں پر جواز وصف محض ہے اس وصف محض کا حمل جواز کی ذات پر نہیں ہو سکتا چیک ہے تو یہ تو مسئلہ ہو جائے گا اس کا جواب دیا کہ جی مصدر ہے مصدر کے مارے میں پہن لے بھی آپ لوگ بڑھ چکے ہو یہ مبنی للفائل ہوتا ہے یا مبنی لل مفعول ہوتا ہے یہاں پر یہ مسدر اپنے محض وصفی معنی میں نہیں ہے بلکہ یہاں پر یہ مبنی للفائل ہے یہاں پر یہ مبنی للفائل ہے یہ جواز تو ہے لیکن یہ اپنے محض جواز والے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ جائز کے معنی میں کس کے معنی میں ہے اور جائز جو ہے وہ ذات بھی ہے اور وصف بھی ہے اس کی دلالت ذات معلو وصف پر ہوتی ہے اس کی دلالت ذات معلو وصف پر تھا اس وجہ سے یہ ائی کے بات نکالا ہے حَزْفَن جَائِزًا حَزْفَن تو وہی جو جو جواز کے لئے محصوف ہے اور جائزًا کا لفظ کیوں نکالا جواز کو جائزًا کے معنی میں لیا کہ جواز کا براہ راست تو صفت بنانا حضب کے لئے یہ نا جائز ہے اس وجہ سے ہم ایسے کرتے ہیں کہ جواز کو ہم لے لیتے ہیں جائز کے معنی میں جواز کو ہم لے لیتے ہیں جائز کے معنی میں تو اب یہ حمل کرنا کیا ہو جائے گا اس کے بعد ہے فی مثل زیدن فی مثل زید اس کے بعد مسنف رحمت اللہ علیہ نے عبارت نکالی ہے فی ما کان جوابن لسؤال محققن یعنی اس صورت میں جہاں پر وہ جواب واقع ہو سؤال محقق کے لئے یہ عبارت کیوں نکالی ہے یہ عبارت اس وجہ سے نکالی ہے کہ علامہ جو صاحب کافیہ ہے علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ تعالی عام طور پر ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مثال دیتے ہیں اور مثال کے ساتھ مثل کا لفظ لگا دیں کیا کرتے ہیں مثال کے وساط ہو مثل کا لفظ لگاتے تو وہ ایک مستقل قائدہ اور ذابطہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے ایک مستقل صورت کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو اسی قواہ کے ذکر کیا کہ مثل زید سے مراد وہ تمام صورتیں ہیں جہاں پر کوئی لفظ بطور جواب کے واقع ہو کس کے لئے سؤال محقق کے لئے لفظی طور پر سؤال کے لئے آئے فی ماکان جوابت یعنی ان تمام صورت میں جہاں وہ جواب واقع ہو لسؤال محقق سؤال لمن قالا اس آدمی کے لئے من قاما جس نے یوں کہہ دیا من قاما کیا کہا اس کے بعد شارع نے عبارت نکالی ہے سائلن عم من یقوم به القیام سائلن عم من سؤال کرتے ہوئے ازاد کے بارے میں یقوم به القیام جس کے ساتھ قیام کا وصف قائم ہے ترجمہ دیکھ لیں سائلن سؤال کرتے ہوئے عم من اس آدمے کے بارے میں یقوم به القیام جس کے ساتھ قیام قائم ہے یہ والی عبارت کیوں نکالی یہ والی عبارت ایک وضاحت دینے کے لئے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا من قاما کیا من قاما تو اس پر اعتراض ہو سکتا تھا کہ جی قاما ہو سکتا ہے کسی کا نام ہو لیکن وہ مشہور نہ ہو جیسے آپ بولتے ہیں مل غزنفر سؤال ہوتا ہے مل غزنفر 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 کس کو بولتے ہیں جواب میں کہہ رہے تھے شیر اسد آپ نے بولا مل غزنفر اب غزنفر شیر کے لئے اسد کے لئے بولتے ہیں شیر کا یہ نام ہے لیکن غزنفر معروف نہیں ہے لہذا آپ نے پوچھے کہ یہ جو غزنفر کا لفظ تم لوگ بول رہے ہو اپنی باتوں میں یہ ہے کیا چیز تو جواب میں اس نے کیا کہہ دیا اسدن تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو من قاما آپ کہہ رہے ہو کہ من قاما اور پھر جواب میں کیا کہہ دیا زید تو ہو سکتا ہے یہ قاما اس آدمی کا نام ہو ٹھیک ہے تو لہذا یہ آگے آ رہا ہے تو جواب دیکھیں یہاں پر نام ہوالی صورت مراد نہیں بلکہ قاما سے مراد سائلن عمّن یقوم بھی القیام مراد ہے کہ وہ ذات کون ہے جس کے ساتھ وصفی قیام قائم ہے یہ مراد نہیں ہے کہ قاما اس کا نام ہے لیکن غیر معروف ہے لہذا اس کی مشہور کے ساتھ وضاحت مطلوب ہے ایسی بات نہیں سائلن سؤال کرتے ہوئے عمّن اس آدمی کے بارے میں یقوم بھی القیام جس کے ساتھ قیام و قائم ہے تو سوال کیا ہوا اعتراض کیا ہوا اعتراض یہ ہوا کہ من قاما میں جو قاما ہے یہ تو ایسے بھی ممکن ہے کہ قاما کسی کا نام ہو جو غیر معروف ہو لہذا اس غیر معروف نام کو واضح کرنے کرے اس نے سوال کیا اور اس کے جواب میں یوں کہہ دیا کہ زید یہ جو قاما ہے یہ زید ہے اس کا جواب دیا کہ یہاں پر ہو یہ قاما سے مراد وصفی اس کا جو علم غیر معروف ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر کیا ہے وہ ذات مراد ہے جس کے ساتھ وصفی قیام و قائم ہے سائلن سوچتے سوال کرتے ہوئے عمّن اس آدمی کے بارے میں یقومو بھی القیام جس کے ساتھ قیام قائم ہے فیجوزو زیدن آگے مصنف رحمت اللہ علیہ نے یہ جو زید ہے اس کے بارے میں یہ جو بات بیان فرمائی تھی کہ جائز ہے حضب کرنا اس کا مطلب بیان فرمایا کہ جائز ہے تو جائز کا کیا مطلب کہ جی حضب کر بھی سکتے ہیں اور حضبو نہ کرے تو پھر بھی ٹھیک ہے تو لہذا اب کسی نے یوں کہہ دیا من قاما تو اس کے جواب میں فیجوزو انتقون یہ جائز ہے کہ تم یوں کہہ دو زیدن صرف زید کہہ دے بحضب قاما قاما کو حضب کر لینے کے ساتھ پوری بارت پھر کیا نکلے گی قاما زیدن اور یوں بھی جائز ہے کہ تم جواب میں ہی یوں کہہ دو قاما زیدن اس نے پوچھا من قاما آپ نے کیا کہہ دیا جواب میں قاما زیدن بذکری ہی اس کو ذکر کر لینے کے ساتھ یہ والی صورت بھی جائز ہے تو یہ جواز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے تو مطلب اس کو ذکر بھی کر سکتے ہیں اور اس کو حضب بھی کر سکتے ہیں لہذا وہ دونوں صورت یہاں پر ذکر کی ہیں